موسیقی پھر میں نے ایک نئی آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا پھر میں نے شہر مقدس نئی یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانت آراستہ تھا جس نے اپنے شہر کے لیے سنگھار کیا ہو پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے ساب آنسو پہنچ دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا نہ آہو نالا نہ دھرد پہلی چیزیں جاتی رہیں اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں میں پیاسے کو آبی حیات کے چشمہ سے مفت پیلاؤں گا جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنانے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بتپرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے پھر ان سات فرشتوں میں سے جن کے پاس سات پیالے تھے اور وہ پچھلی سات آفتوں سے بھرے ہوئے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھرہ میں تجھے دلہن یعنی براہ کی بیوی دکھاؤں اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے فہاڑ پر لے گیا اور وہ شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہائیت کیمتی پتھر یعنی اس یشب کیسی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی اور اس کے بارہ دروازے اور دروازوں پر بارہ فرشتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے بارہ قابلوں کے نام لکھے ہوئے تھے تین دروازے مشرق کی طرف تھے تین دروازے شمال کی طرف تین دروازے جنوب کی طرف اور تین دروازے مغرب کی طرف اور اس شہر کی شہر پناہ کی بارہ بنیادیں تھی اور ان پر برہ کے بارہ رسولوں کے بارہ نام لکھے تھے اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر کے اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنی کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا اور وہ شہر جو کوروا کے ہوا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی اس نے شہر کو اس گت سے ناپا تو وارہ ہزار فرلانگ نکلا اس کی لمبائی اور چوڑائی اور انچائی برابر تھی اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا تو ایک سو چاوالیس ہاتھ نکلی اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف سیشہ کی مانت ہو اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھی پہلی بنیاد یشب کی تھی دوسری نیلم کی تیسری شب چاراہ کی چوتھی زمرد کی پانچویں اکیق کی چھٹی لال کی ساتویں سنہر پتھر کی آٹھویں فیروزہ کی نویں زبر جد کی دسویں یمنی کی گیارویں سنگ سنبلی کی بارویں یاکوت کی اور بارہ دروازے بارہ موتیوں کے تھے ہر دروازہ ایک موتی کا تھا اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانت خالص سونے کی تھی اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہیں اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کے جیلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چہراغ ہے اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھیریں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوقت کا سامان اس میں لائیں گے اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی اور لوگ قوموں کی شان و شوقت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنانے کام کرتا یا جھوٹھی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں